امید کرتی ہوں کہ آپ سب عملیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں ورات ضرور کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ آج آپ کو میں جو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ فاتحہ کے موقع کا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے سب سے پیاری سورہ فاتحہ سب سے نیاب اور بلند حسار آیت الکرسی کا اور سب سے پیارے اللہ کے باب برکت اور انسانوں کو بچانے والے نا انسانوں کی مدد کرنے والی آیاتیں سورتیں چارکول جو ان سب کے خیض کو پانے دنوں کو بلند کرو اور آنا انسان اسی کے ساتھ آج کا جو عمل ہے بتاتی جاتی ہوں اپنے پہلے اس عمل کی آپ کو زکاعت ادا کرنے پڑے گی آپ نے زکاعت کا جو طریقہ ہے نو چندی جمعہ رات کو آپ عمل شروع کریں گے سورہ فاتحہ 786 مرتبہ عشاء کے وقت باوضو پاک صاف ہو کے عداب حضرات کو پہلے سن لیں پھر آن باوضو ہو کے ساتھ میں اگر بتی کا صفوف چلا گئے 786 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پھر یا علی ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے ساتھ سو چیاسی مرتبہ اول آخر دو شریف کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں 786 مرتبہ آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلے سارے میں جو پہلی سورت ہے قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع آمین پر ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ نے پڑھنی ہے 786 مرتبہ پڑھنی ہے پھر یا علی ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے لگا تار آپ نے سات دن تک عمل کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے لگا تار سات دن تک آپ یہ عمل کریں گے اور عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے گے کیونکہ آپ عمل ہیں آپ موقع کو مضبوطی سے آپ چاہتے ہیں کہ موقع آپ کے پر حسین آ جائیں ٹھیک ہے تو ان کو قابو میں رکھنے کے لئے آپ پر روز 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 11 مرتبہ یا علی بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا 11 مرتبہ آپ میں یا علی بھی لازمان پڑھنا ہے جب سورہ فاتحہ روز 10 صفحہ پڑھیں گے 11 بار یا علی بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جب بھی آپ کو یہ موقع کو حاضر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک شیشہ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس شیشے میں گول دائرہ ایک بھائی دو جو میں نے ایک روپے کا جو پاکستانی روپے میں نے بتایا تھا اس روپے کا یہ سکھے کے حساب سے آپ نے پاکستانی روپے کا سکھا ہے ایک بھائی دو انچ کا ہے اس کے حساب سے آپ نے وہ دائرہ اس شیشے میں بنا لینا ہے انڈے پر بنا لینا ہے دائرہ جس طرح آپ کو مناصل لگے آپ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے وہ دائرہ بنا کر اس کے اپنے اوپر پھوک ماتے رہنے پہائی کہتے رہنے پھوک ماتے رہنے کیسے پھوک مانے سب سے پہلے دس بار سورہ فاتحہ پہنے اوہے لاکھن دروشیف کے ساتھ اور گیارہ مرتبہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا روز جو پڑھنا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے یا علی کے بار پھر دوبارہ بروت ابراہیمی پڑھ کر دم کریں گے نا انشاءاللہ کے حکم سے تھوڑی دیر میں آپ عمل کرتے ہیں کتنے دیر لگے گی سورہ فاتحہ دس میٹ میں چلیے آپ ایک منٹ لگاتے ہیں سورہ فاتحہ زیزہ بل پیشت مد کی گلتی نہ ہونے کے باوجود تو آپ دس میٹ میں پانچ منٹ چلیے دو میٹ کے اندر آپ گیارہ لی کا بیٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے وہی روٹین شروع کرتے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ دروشیف دس بار سورہ فاتحہ دین بار حضرت علی کے جو نام ہے گیارہ لی تو وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ حاضرہ پھر آہستہ آہستہ دیکھیں گا روشنی شروع ہو جائے گی آنا شیشے کے اوپر ہوگا تو شیشے پینڈے کے اوپر ہوگا جو عامل ہے نا اس میں اس کی زکاعت ادا کی ہے لیکن طریقہ اس کا مغریب سے پہلے مغریب کے بعد آپ پڑھنا بند کر دیں مغریب سے پہلے پہلے ادا منٹہ پہلے یا پندرہ بیس منٹ پہلے آپ پہ شروع کر سکتے ہیں عمل تو پندرہ بیس منٹ تک کر سکتے ہیں اگر ایک دن میں آپ کے حاس سامنے نہیں آتے دوسرے دن آجیں گے لیکن برقرار جیسے جیسے انسان کو بیچینی نہیں ہونے لگ جاتے اس طرح مقلوں کو بیچینی ہوتی ہے جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے طریقے کا ٹھیک ہے نا ان کو بلانے کا تو آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے پر آپ بھی شروع کی ہیں یہ بچوں کے پر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ بچوں کے پر حاضر کریں تو آپ کو میرا خیال ہے آپ جب بھی مقلات کا عمل کریں سب سے پہلے بچوں پر یہ لیا کریں بچے ہونے بہت کیا رہے رکھتے ہیں کیونکہ جو بچوں کے پر آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ بہت جلدی بہت ان کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ یہ بسورت ہوتے ہیں بہت ان میں بریاستیاں کی ہوتے ہیں اللہ کا کلام پڑھا ہوتا ہے کیونکہ میرے سورہ فاتح اللہ نہ کرے طوربہ کہ میرا نحیل کے اللہ بھاک نہ کرے گے سورہ فاتح کی جو موقع ہوں وہ بچوں کو ڈرائیں گے نہیں نہیں بچوں کے پر عمل کریں بہت جلدی چلتا ہے بچی بچے لیکن نہ بالی ہونا ساتھ ساتھ سے لے گی چھوڑا سال کا بچہ تو اس کے پر الحمدللہ ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے موقع حاضر ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ جو ہے تھوڑی سی حاضراتی سہی لگائیں گے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر جو اگر خود بھی کر رہے ہیں تو آئینے کے اوپر تو بچوں کے لئے بھی یہی ہے کہ اگر بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ شیشے میں نظر آئیں تو آپ شیشے کے اوپر اس کو بچے کو کوئی غورس دیکھتا رو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے اوپر بھی ان کو نظر آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اگر اس کے بچے کے اوپر نہیں مونگے تو پھر انڈے کے اوپر نظر آئیں گے انڈے کے اوپر نہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیشے کے پر Truck شیشے پر آئیں گے بچوں کو کہیں گے تو بچوں کو اس میں نظر آجائیں گے ٹھیک ہے ، پہلے بچوں پر بھی عمل کیا کریں تاکہ عمل میں بہت مضبوطی ہو تہاں پر اپر بھی عمل کو بڑا کہنے والا صالح ہوں بس جو میرے والد صاحب کی عمل ہیں جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو برا کہے میں کہتی ہوں کبھی بھی فیض نہ پائے بس میری یہی دعا ہے کہ جو عملیات کو اللہ کے کلام کو برا کہہ سکتے وہ تو ویسی فارق ہے امان سے ٹھیک ہے نا جو میں عملیات کو یا میرے اتنی بہر موقعوں کو یا سور فاتحہ کے سور اخلاص کے آگے سور اخلاص کا موقع میں آپ کو بتاؤں گی کیسے حاضر کرتے ہیں تو سور فاتحہ جو بھی کہے نا وہ ظالم میں میں کہتی ہوں اللہ آپ کو اس کو کبھی فیض نہ دے کبھی بھی اس دنیا میں ایک کا نظارہ نہ کرائیں جو ان اس کو جھوٹلاتا ہے اسے کیسے ہجارہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیالہ کی وہ ہمیں یاد رکھئے کہ میں نے جو طریقہ آپ کو کہا ہے پہلے بھی میری جانے کوئی شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے فرینڈس میں گروپ میں آپ کتھے ہوں گے ہاں تم نے عمل کیا تم نے عمل کیا کیا ہوا آپ پس میں بات کریں کمٹس کریں اس طرح جلدی کامیاب ہوں گی میرے چینل کو شیئر کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ کو بہت جلدی کامیاب دے ہوگی گروپ بنیگا نا آپ پس میں بات کریں گے پہلے گروپ میں شیئر کریں انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دیتا دوسرے دعا کے ساتھ اجازہ چاہوں گے اپنا خیال رکھیں گے میری چینل کو سسکرائب کیجئے اور کسی بات کی سمجھ نہیں آلیں تو کمرز بوکس میں کمرز کریں گے ہر چوبیس گھنٹے اگر میں نہ ہوتا ہوں مدرسے کے جو کائسوں میں ہیں یا جو بھی مدرسے کے جن لوگوں کے پر یہ ضرور نبائیں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مدرسے کے ساتھ مدرسے کے ساتھ مدرسے کے ساتھ مدرسے کے ساتھ کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں اپنے عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارا عمل ہے اپنے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زگم میرے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ اپنے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے ہم آپ سے کیسے اجازت لیں ایک بات تمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احساس دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہو دک تکلیفیں ہو وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مسئیبت ڈالتے ہیں جتنی ہم سہن کر سکیں اس لیے کہ میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہے ہیں زکاعت عدا کرنے ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھانے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گے اگر آپ تھوڑے سے ہم یہ ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزادیں بہت بڑھا ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں اب اتنا نام بھی لازمین بتایا تیمیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کی ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا گناہ ہے چھے کھلو چینی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والے ساتھ دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو اب ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والے ساتھ سے میں وہ آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک اون بات مجھے بہت مطلب کہ کہہ نہیں پیڑی ہے مجھے بہت سے کمرس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والے ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والے ساتھ کی اقلیتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں یہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں حافظہ اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آی ایس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمورس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سے بس طلق ہے میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھروں میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی ساتھ بتا دیئے ہیں کہ آپ کس طرح زکات یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا دیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ چھے کلو چینی نہیں دے سکتے تو چھے کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکات ہوتی اس کا اجازت نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں نا وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھ لیتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں سبب کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے تو آپ سے بھی لوگ اجازت لے کر عمل رہ رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی حمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بھٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی خوشی سے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی رام میں دینا گناہ نہیں ہے میں اگر میرا مدرسے کوئی خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی رام میں کوئی خوش ج Cauکہ دیتی ہے کوئی پیار سے دیتی ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے اِس سے ایک بہت امیشہ یعنید رکھے گا جب آپ لوگوں میں یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹائچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کو کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دارے خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت ادا کریں عداب دیت حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پر چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی تھی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم پر وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری بارس ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کو بولوگی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتے ہوں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے بہت آسانی گاہ دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آتی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے میں بہت زیادہ خیال کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ رہا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھاجی ہم نقام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پہ کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصے میرے بھائی کو بہن کو کچھ مونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی ہم کو سمجھ جائیں گے آپ کمرس بوکس میں بہت بڑا کمرس بوکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ